موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدے دور صبح و بخیر میں ہوں احتشام الرحمن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتابِ ہدایت سے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ حشر ضرور ہوگا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز جمع نہ کریں گے اس کی ہڈیوں کو کیوں نہیں ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کو پور پور درست کر دیں بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ آئندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے سورہ القیمہ کی آیات ایک تا پانچ کا القیامہ کی آیات ایک تا پانچ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا رضی اللہ آج منگل ہے اٹھائیس رجب المرجب چودہ سو تین تین سجری انیس جون سن دوہزار بار ہے آج کے موزد مہمان کا آپ سے تحرک کراتے ہیں محسن جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور شرک کے گفتگو ہوں گے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم بہت شامدے کیسے مزاز ہے آپ کا آپ کی جانسے ہم پہلے خبر کی جانے بڑھنا چاہیں گے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام کا جو سبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے خبر ملاحظہ کیجئے پنجاب میں ناقابل برداشت لوڈ شیڈنگ جاری وابڈہ دفاتر بینکوں پر حملے ٹرین نظریات شامد اور احمد حراج کے محافظوں کے فائرنگ سے تین افراد جانبا ایک کرنڈ ڈگنے سے مارا گیا لاہور ڈیویجن کے لیے ریل گارڈیاں روک لے گئے پیپلز پارٹی کے رہنموں کے گھروں پر حملے جاری زفربال میں وفاقی وزیر تاریخ انیس کے گارڈز کی فائرنگ سے تین افراد زخمی مظاہرین کا ہوتلوں شو رومز پر بھی دھاوہ اور توڑ پورڈ دوسری جانب بات کرتے ہیں وزیرالہ پنجاب کی شہمال شریف صاحب کی جنہوں نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ پنجاب سے سو تیلی ماہ کا سلوک ختم نہ ہوا تو آخری حد تک جائیں گے مظاہرین پر تشدد کا نوٹس توڑ پورڈ جانے نقصان پر آئی جی کی سرزنش خدارہ سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب میں سرکاری املاک پر حملوں کا مقدمہ وزیرالہ پنجاب کے خلاف درج ہونا چاہیے کمرزبان کائرہ صاحب کا یہ بیان ہے پنجاب سے زیادتی ہوئی تین دنوں میں غیر اعلانی الوٹشنگ ختم ہو جائے گی احمد مختار صاحب نے جو کہ وزیر پانیوں بجلی ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے اور ہم ان تمام بیانات پر اس تمام صورتحال پر احتجاج پر عوام کے سبر کے پیمانہ لبریز ہونے پر رائے لینا چاہیں گے دوکس صاحب سے یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں اس بجتے ہوں کہ صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے صبر کا ایک حجر ہوتا ہے اور وہ احتجاج کرنے والے کو نہیں ملتا میں اس بجتے ہوں کہ احتجاج ہونا چاہیے احتجاج حق ہے مگر اس طرح کا احتجاج یہ بڑی ذاتی ہے املاک کو جلانے سے کیا لوڈ شیٹنگ ختم ہو جائے گی دفتروں پر حملے سے اور یہ جو مخالف سیاستدانوں کے گھروں پر حملے کر رہے ہیں وہاں سے گولیاں آ رہی ہیں تو گولیاں لگ رہی ہیں ان کو پھر کیا یعنی لوگوں کو مروایا جا رہا ہے ظلیل کروایا جا رہا ہے یہ احتجاج کے کوئی طریقہ نہیں ہے میں بڑے عدب سے اپنے شریف برادران کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ کوئی صورتحال نہیں ہے دیکھیں احتجاج آپ نے تو اس میں شریف برادران کو ملووث قرار دے دیا میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ پناہ حکومت اگر چھوڑ دیں اور پوزیشن میں آئیں تو پھر میں مان لوں گا یعنی کہتے ہیں حکومت بھی ہمارے پاس ہو یہ سکورٹی بھی لیتے ہیں پروٹیکول بھی لیتے ہیں پولس بھی اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے اور پر پوزیشن بھی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونا چاہیے خدا کی قسم چار چار گھنٹے یوپیس بھی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک زہتی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جانے چاہیے لیکن یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے حکومتوں کی آپس میں لڑائی کا شخصان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف لوگ جنون طریقے سے ازاد کریں تو اس کا جو افسر ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا وزیراعظم گلانی نے بھی کل لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیا اور رکھا کہ ایک اور انرجی کانفرنس طلب کی جائے گی ہدایات بھی انہوں نے جاری کر دی وزیر پانی و بجلی احمد مختار صاحب کو احمد مختار صاحب نے اعلان کیا تیس دنوں میں لوڈ شیڈنگ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گا پیتشام یہ کتنی بار نوٹس لیں گے دو کام ہماری حکومتوں نے ہمارے وفاقیوں پر انہوں نے بہت کیا ایک نوٹس لیا ہے اور ایک مضمت کی ہے دہشتگردی کی مضمت دہشتگردی بڑھتی جاتی ہے اور نوٹس ظلم کے خلاف ظالم بڑھتے جاتے ہیں ظالم بڑھتے جاتے ہیں تو مظلوم بھی بڑھتے جاتے ہیں یہ ایک لازم و ملظوم چیز ہوتی ہے یہ لازم و ملظوم ظالم و مظلوم بن چکا ہے اور یہ بڑی جاتی ہے میں اس میں افتح ہوں کہ حکمرانوں کو کچھ تروجہ نہ جائیں کچھ تروجہ یعنی سارے حکمران جو ہیں وہ حکام عوام کے خلاف ہیں سارے حکام اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے خواہ وہ سبائی ہوں خواہ وہ وفاقی ہوں میں کٹگری کے لیے یہ بات کر رہا ہوں وفاق کی حیثیت ایک ماں کسی ہوتی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سوتیلی ماں والا جو بیان ہے واقعی ایسا ہو رہا ہے پنجاب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور اعتجاہ سوچنے والی بات ہے کہ پنجاب میں ہی کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کراچی میں نہیں ہو رہی ہے صرف تین گھنٹے نہیں کراچی میں کراچی میں مظاہرے بھی ہوتا ہے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا میں سوچتا ہوں کہ پنجاب میں بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے پنجاب کے ساتھ بلکل زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں آپ سوتیلی ماں کا بات کرتے ہیں آپ سوتیلی بیٹے کے کردار سے بھی واقع ہیں سوتیلی ماں ہوتی ہے سوتیلی بیٹے پہ ہوتی ہیں شواز شریف صاحب وہ پنجاب سوتیلی بیٹے کا کردار ادا کرتے ہیں میں نے سمجھتا میں نے تو ایسے بات کی ہے میں نے تو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ظلم کی ہیں وفاقی حکومت نے کہ اس کو ظلم کا کوئی شمار نہیں ہے اتنا کرد لیا ہے وفاقی حکومت میں کہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے انہوں نے وہ کہاں گیا آپ جا کر پیمنٹ کر دیں بجلی بنانے والی کمپنیوں کو تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی میں کہتا ہوں وہ صرف بلوں سے جو پیسہ آتا ہے بجلی کے بلوں سے جو پیسہ آتا ہے وہی ان کو باقیت کے سے ادا کیا جاتا رہتا تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی میں اس مجھتا ہوں کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں ڈاک صاحب پیسہ بتائیے گا کہ عوام تو دیتے ہیں بل لیکن اس کے باوجود ہر سال ہر مہینے یہ ہوتا ہے کہ جی پیمنٹس نہیں ہوئی ہیں اتشام میں آپ کی شادنگی پر مجھے مسکرہات آتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے وہی جا رہا ہے جہاں جا رہا ہے تو یہ جو کرزہ آتا ہے یہ کرزہ پھر واپس چلا جاتا ہے وہی کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں بزرداری بھی اور اب تو اس میں سارے حکمران موجود ہیں یہ جو بجلی و پانی کے راجہ پروید اشرف تھے سابق یہ راجہ پروید اشرف مہاراجہ پروید اشرف مہاراجہ بن چکے ہیں نفید کمر جو ہے اس نے ستاروں پر کمندیں ڈالا شروع کر دیئی چاند کا ٹوڑے کرنا چاہتا ہے صاحب بہت دیکھے انہوں نے قومی سبلیوی بھی اور احمد مختار جو ہے اب یہ پونٹ پتن ایک آن سے مختیاریوں میں آ گیا ہے کہ لوگوں کی بے اختیاریوں کے اندھی حالے ہیں اور جب سے احمد مختار صاحب آئے ہیں ڈاکس صاحب آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن احمد مختار صاحب وزیر دفاع تھی خدا کے قسم یہ بتا دی کہ دفاع کیا ہوتا ہے تو میں ان کا مرید ہونے کے لیے تیار ہوں اچھا یہ جس طرح کے دفاع تھی اسی طرح کے وزیر بجلیف پا نہیں ہوں گے اچھا اس کو زرداری صاحب بڑے چالاک آدمی اتنا پلینر آدمی اتنا نیگٹیو آدمی اور آپ ابھی فرما رہے تھے کہ آئندہ پانچ سال کے لیے بھی صدر زرداری صاحب بھی پاکستان پر مسلط رہے گی اخبار میں آئے باقعدہ کہ مشرف کی طرح یہی جو اسمبلیاں ہیں ان سے وہ ووٹ لے گا اور اگلے پانچ سال کے لیے بھی بن جائے گا اور میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ بھی خبر ہے کہ الیکشن ایک سال کے لیے پوسٹ پون کیا جا رہا ہے پوسٹ پون کیا جا رہا ہے جی پوسٹ پون کیا جا رہا ہے کیوں ڈاک صاحب اس کی وجہ حات کیا ہے دیکھیں میں سبشتہ کیا کوئی نیا این ارو سائن ہو رہے اور اس میں کوئی نئی شرائط ہے جناب این ارو تو تقریبا ہر رو سائن ہوتے ہیں یہ تو این ارو نہیں آیا تھا تو تب بھی این ارو آیا کرتے تھے کچھ این ارو تحریری ہوتے ہیں کچھ خیر تحریری ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو موجود ہیں ہمارے پجاب کے قرآنیں ان کا بہت زیادہ قائل ہوں نظریہ پاکستان کے وہ قائل ہیں پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور میں نے یہ شہباز صریف کو جامعہ نعیمیہ میں سٹیج پر بیٹے ہوئے مو پر کہا تھا کہ آپ کے اندر ایک لیڈر کی صفات موجود ہیں لیکن خدا کے لیے آپ ان مشہیروں سے بچیں جو پیشور خوشام دی خود غرض اور مفات پرس مشہیر ہیں جو پچھلی حکومت کی مشہیر تھے اور اگلی حکومت کی مشہیر ہوں اس گفتگوں کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ سے یہ آخر میں جانا چاہیں گے شہباز صاحب کو کیا مشورہ دیں گے کہ لوڈ شیڈنگ کے لیے وہ کیا کریں کخاتمے کے لیے میں کہتا ہوں لوڈ شیڈنگ کے لیے پنجاب کو خود کوئی انظام کرنا چاہیے تھا آخر یہ بھی حکومت ہیں ان کے پاس فنڈ بھی ہیں ان کے پاس حکومت بھی ہیں دیکھیں ایک شمسی طوانائی سے چلنے والی سو در انرجیز جس کو کہتے ہیں لوگوں نے ایک آکھ لاکھ روپے سے پلانٹ اپنے گھروں کو اوپر لگائے ہوئے اچھا اگر ایک بڑا پلانٹ کروڑوں روپے کے لگا دیا جاتا اور آپ یہ نہیں سمجھے تھے کہ لیپ ٹاپ کی بجائے اگر بجٹ میں یہ رکھا جاتا ہے کہ جنریٹر سستے کر دی جائیں گے شمسی طوانائی کے پلانٹ سستے کر دی جائیں گے لوگ آئیں اور ان کو سستے داموں یہ چیزیں فرام کی جائیں کم از کم روڈ شیڈنگ کے عذاب سے تو لوگ بچ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل بھی ختم ہونا چاہیے کیا آپ انفرادی طور پر لوگوں کو پلائچ کرتے ہیں سستی روٹی دانے سکول لیپ ٹاپ پیلے ٹیکسی اچھا یہ بھی ٹھیک ہے چلیں میں نائنٹی وال پر شو روم پر کھڑی ہوتی ہیں پیلے ٹیکسیاں اور جو بھی نائنٹی وال پر لوگوں نے رنگ تبدیل کر کے اب بھی وہ پیلے ٹیکسیاں جو پہلے نواز شریف صاحب نے مہربانی کی تھی وہ اب بھی چل رہی ہیں فلکت صحیح اچھا دیکھیں میں وہاں موجود تھا نائنٹی وال پر شو روم نے بچوں انام لینے والے بچوں کو ساتھ مہربانی کی اور یہ بہت پڑی بات ہے میں تعریف کرتا ہوں اس کی میں سلام کرتا ہوں شو روم کو مگر ایسے سکول بھی ہے پنجاب میں جہاں فرنیچر نہیں ہے جہاں ٹیچر نہیں ہے جہاں پر ٹیچر کو پھٹیچر بنا دیا گیا ہے لیکن کبھی گاؤں دیہات کا بھی دورہ کریں شو روم صاحب تو وہاں گائیں اور بھینسے بندی ہوئی ہیں زمین پر ننگی زمین پر بچے بیٹھتے ہیں کیا وہ پاکستان کے پڑیاب کے بچے لئے ہیں لیکن ان کے جو مشیر ہیں جیسے کہ آپ نے بات کی ان کو سب اوکے کی ریپورٹ دے دیتے ہیں اور وزارت تعلیم جو ہے وہ کرپشن میں مفتلہ ہے اور سکول جس سے آپ نے بات کی گائیں بھینسے بندی ہوئی ہیں خدا کی قسم شہباز شریف کے اندر بڑی صلاحیت ہیں بڑا پوٹنچل ہے بڑا جذبہ اور جنون بھی ہے بلکس ہے اس کے اندر درد بھی ہے میں اس مجھتا ہوں کہ وہ اپنے دل کی گواہی سے چلے اپنے دل کے درد کو اپنا نانما بنائے تو میں اس مجھتا ہوں کہ انقلاب جو ہے وہ آ سکتا ہے ابھی درمان نے بہت اچھے کام بکی ہے لیکن ہم پھر ایسے کام بکی ہے مگر اچھے کام اچھے کام سسٹم چینز کرو ٹھیک دیکھنا دو روپے کی روٹی ہے خدا کے قسم مجھے دو روپے کی روٹی کے پتہ ہی نہیں ہے وہاں پر تو کرونا روپے کی سبسیڈی جو ہے وہ ضائع کر دی گئی تو کوئی ایسا سسٹم کوئی نہیں بنا دیا جاتا کہ سب لوگوں کو دو روپے کی روٹی ملے اب آپ کو غدب سسی کر کے دے دیں آٹا سسا کر کے دیں اب کہاں ہیں دو روپے کی روٹی آپ کہیں سے لائیں دو روپے اچھا پھر چینی چینی کی ملے ہیں ان کی اپنی اور وفاقی حکومت کے لوگوں کی ملے بھی ہیں سپریم کورٹ نے پینتالیس روپے میں چینی بیچنے کے لے کہا یہ آپ جو سپریم کورٹ کی حمایات کے اعلان کرتے ہیں کسی سوائی حکومت میں کسی وفاقی حکومت میں پینتالیس روپے کی چینی بیچی تھی رائٹ ڈاکس آپ بہت کچھ مزید خبرے میں یہ ہمنا شامل کر لیتے ہیں میں صرف ایک بات آپ صرف ہوتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان میں بڑا صبر بھی ہے ان میں ایک حسیت بھی ہے وہ برداست کر سکتے ہیں تو میں اس مجھتا ہوں کہ لوگوں کی برداست کا زیادہ امتحان نے لیا جائے دیکھیں خدا کی قسم میں یہ بات ہمدردی میں کر رہا ہوں دردوندی میں کر رہا ہوں کہ لوگ وفاقی حکومت کے خلاف ہیں تو پنجابی حکومت کے بارے میں پنجاب حکومت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کیا کرنا ہے یہ سکورٹیاں یہ پروٹوکول یہ ساری یاشیاں یہ سارے اللہ 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 یہ کیا ہو رہے ہیں حمزہ شہباز بہت اچھا نوجوان ہے پوٹنچل بھی ہے لیکن میں موجود تھا یہاں نوائے وقت مشرف کے نو سالوں میں نوائے وقت کے علاوہ بہت کم اخبار نے کسی نے کوئی نوٹس لیا ہوگا اور میری نوکر بھی گئی تھی اس زمانے میں میں واحد کلمگار تھا مگر میں حمزہ جو میرا عزیز ہے اس کے لئے کہتا ہوں کہ ایک بیان دکھا دیا جائے نو سالوں میں جو اس نے عمریت کے خلاف دیا ہو یا جمہوریت کے حق میں دیا ہو تو پھر ٹھیک ہے میں یہاں تجزیہ کرنا بند کروں گا لیکن آپ وہ کیا کرنے ہیں اچھا لانگ مارت لانگ مارت آپ خود کہہ رہے تھے کہ یہ پچھلے ایک سال سے ہم لانگ مارت سننے یہ لانگ مارت تو رانگ مارت ہو گیا ہے اور لانگ مارت ہوا تھا ایک وہ شارٹ کٹ بن گیا سبلیوں سے بھی نہیں نکلتے دیکھیں کوئی جرہ تو کرے نا تو یہی بات میں کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ سارے حکمران ایک جیسے ہیں میری یہ افترمیشن ہے اور میرا جی ارمان ہے میں اس پرچتا ہوں کہ پناہ حکومت کو کچھ تو کرنا چاہیئے تھا کہ پناہ حکومت میں نظر آتا پناہ حکومت نے دودھ کی دیرے اندوں نہیں بھی رہی پناہ حکومت کو جنت کا کہبارہ تو نہیں بنا دیا گیا بلکل صحیح پناہ حکومت میں گئے گیا جہاں چھائیاں بھی ہیں وہاں پر خامیاں بھی ہیں اور اگلی خبر چیف جسیز پاکستان کی ہے جو کہ نوٹس لے رہے ہیں مختلف معاملات پر اور سپیکر رولنگ کیس کے والے سے بات کرتے ہیں ناظرین کے سپیکر کے فیضے پر نظر سانی ہو سکتی ہے کیا سزا یافتہ شخص عوام کا نمائندہ بن کر پالیسیاں بنا سکتا ہے چیف جسیز سپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی عدالت اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے اٹارنی جنرل دخواست گزاروں کا اعتراض ہے کہ سزا یافتہ شخص کابینہ کی سربرائی کر رہا ہے وزیراعظم عوام کا نمائندہ ہوتا ہے پرانے راستے چھوڑنا پڑیں گے جسیز سفتخار سپیکر کے فیصے پر نظر سانی کے حوالے سے کئی مثالیں ہیں جسیز سفتخار معاملہ سپیکر یا الیکشن کمیشنر کو واپس بجوا دیا جائے اعتزاز لارجر بینچ بنا دیا جائے اٹارنی جنرل اور اس پر ہم گفتگو کریں گے محسن بڑاک صاحب سے اس سے پہلے ایک بات کہ سپریم کورٹ نے کیا عوامی کوئی فیفظہ کیا ہے عوام کے دکھوں میں شیئر کرنی کوشش کیا میں صرف ایک بات پہلی جو گفتگوٹ اس پر کروں گا اور پھر اس پر رہوں گا کہ جب لوگ جو املاک کو جلا رہے ہیں اچھا دیکھیں ایک جگہ پر سیکل سٹینڈ تھا مظاہرین جو تھے انہوں نے سیکلوں کو اٹھا کر سڑک پر ڈالا اور آگ لگا دی انتہائی فسوس دا صورتحالی ایسا نہیں ہونا چاہیے اعتزاز ضرور کریں لیکن غریب لوگوں کے املاک کو سرکار املاک کو نہ جلائیں کیا وہ لوگ کئی برسوں تک دوبارہ سیکل خرید سکیں گے وہ لوگ جو بس پر سفر نہیں کرتے کہ بس کے پچیس تیس روپے ان کے پاس نہیں ہوتے وہ اس گرمی میں سیکل سلا کر جاتے ہیں ایک ریٹائر آدمی ریٹائر آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں سیکل پر جاتا ہوں اور کام کرتا ہوں تو تم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اب سیکل خرید ہی نہیں سکتا مرتے دم در تو آپ بتائیں کہ یہ سارا اتجاج ٹھیک ہے اس کو سرپرستی حاصل ہے میں ان کا نام کیا لوں وہ آپ جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتجاج کریں لیکن اتجاج کا جو ایک رد عمل ہے وہ اس حکومت کی خلاف نہیں چلے جائے جو اتجاج کی قیادت کر رہی ہے اور ففاقی حکومت جو ہے اس کو لوڈ شیڈنگ ختم کرنی چاہیے یا وہ حکومت سے بہار آ جائے یہ نہ حکومت سے بہار آتے ہیں نہ وہ آتے ہیں نہ یہ آتے ہیں نہ حکومت سے بہار آتے ہیں نہ لوگوں کی بھلائی کا کچھ سوچتے ہیں تریکی انصاب نے بھی اسلامباد میں اسلامباد سمید ملکبر میں ناظرین ریلیاں نے کالی ہیں خبر ملاحظہ کیجئے لاہور اسلامباد سمید ملکبر میں تریکی انصاب کی عدلیہ یکچہتی ریلیاں کراچی میں پولیس کا لاتی چارچ سات افراد گرفتار چیف جیسی سے پنگا لینے والے ملک ریاض اور زرداری کی حالت مشرف جیسے ہونے والی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نہ مانے تو سنامی مار چو گا عمران خان اور حافظ حسینم صاحب نے فرمایا کہ ملک ریاض اکبرانوں کا وہ توتہ ہے اور جس میں صدر اور وزیراعظم کی جان ہے کیا واقعی یہ صحیح ہے جہاں حافظ ظلمت بہت خوبصورت بات کرتے ہیں یہ عجیب مولوی ہے مجھے اس سے اس کہہ اور یہ حملی میں تھا تو کچھ ترز آفران بن جا دیتی مولویوں کو ایسا ہی ہونے چاہیے یہ ایک ایسے خوبصورت بات کی اور پتے کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کرنا یہ کہہ رہی تانشبندی کا ثبوت ہے جو حافظ حسینم صاحب لیکن حافظ حسینم صاحب کے ساتھ مولونا فضل رمان نے کیا کیا وہ ممبر نہیں ہے صرف ایک چھوٹا سے خلاف تھا جس میں مولونا فضل رمان نے ٹکر نہیں دیا دوسری پارٹیوں نے اسے کہا کہ ہمارے ٹکر پر لے لو لیکن اس نے انکار کر دیا کریکٹر یہ ہے یہ کریکٹر وہ ہے جو مولونا فضل رمان نے دکھایا ہے تو میں جی ارس کر رہا تھا کہ عدلیہ کے معاملے کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ جب معاملات کو سیاسی بنا دیا جاتا ہے یہ لوڈ سٹنگ کا اعتجاد جو ہے اس کو سیاسی بنا دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جنیون دکھ ہے لوگوں کا تو اس کو جنیون دکھ رہے دو اس کو سیاسی کیوں بناتی ہو تو اس سیاسی کون بنا رہے ہیں مسلم دکھنوں پہ الزام بنا رہے ہیں اس کو سیاسی بنا رہی ہیں ہاں بلکل تحریکہ انصاف بنا رہی ہیں عدلیہ کا معاملہ جو اس کو سیاسی بنایا ہے بنانے کے کوشش کی جاری ہے اس سیاسی تحریکہ انصاف نے تھوڑی بنایا ہے یہ تو جنہوں نے پلاننگ کیتے ہیں انہوں نے بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس طرح بات اچھی نہیں ہے کیونکہ جرد انکار کا حوصلہ چیف جسٹس کے اندر موجود ہے اس نے ایک فوجی کے خلاف جرد انکار کی تھی فوجی آمر اور ایک خیر فوجی آمر تو نوڑ سکتا ہے وہ میں اس میں کہتا ہوں کہ اس جیسا کون آدمی ہے کیا سیاسدانوں میں جرد انکار ہے کیا سیاسدانوں میں کوئی جرد اظہار ہے جو اپنے بارے میں بھی کر سکے نہیں ہے لیکن چیف جسٹس سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے کو سیاسی نمبر نے دے نواز شریف صاحب کا بیان ہے کہ چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کی سادش ہو رہی ہے موجودہ حکمران ڈکٹیٹروں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں حکمران کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں قومی دولت ووڈ خریدنے کے لیے استعمال کی جاری ہے اور چیف جسٹس نے بیٹے کو طلب کر کے تاریخ لکھ انکہ نواز شریف صاحب کا بیان ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ کسی حکمران کو بھی ازاد علیہ بارہ نہیں کھاتی یہ پنجابی کے لذبے استعمال کرو برداشت ہی نہیں ہوتی یہ جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے یہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے اور جب انواز شریف وزر آدم تھے تو ان کا جو کورٹ کے ساتھ معاملہ چلا تھا وہ سارے دنیاں جانتے ہیں میں اس پرشتا ہوں کہ کبھی بھی اگر وزر آدم گلانے کی بجائے وزر آدم وزر آدم شریف ہوتے تو وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے وہ بھی ایسے ہی کرتے وہ بھی ایسے ہی کرتے میں اس پرشتا ہوں کہ اب بھی اب بھی اگر کوئی فیصلہ سپنین کورٹ ان کے خلاف دے دے تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کتنی ہسی خوشی اس کو قبول کرتے آرمی کی بات کرنا چاہیں گے اور چیف آف آرمین صاحب کا ایک بیان ہے ناظرین کہ کوئی فوج اپنے علاقے میں لڑائی نہیں چاہتی جنوبی وزر استان میں مجبوراً آپریشن کیا جنرل کیانی اسکریت پسندی کے خاتمے کے لئے قبائل کا تعاون اہم ہے وزرستان میں سڑکے بنا کر تیسر تجارتی راستہ کھولیں گے پاکستان کسی کے اخلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے نہ کسی دوسرے ملک کو حملوں کی اجازت دے گا افغانستان کو ملانے والی شارعہ کا افتصاد کیا گیا کیانی صاحب نے گزشنا روز جو دورہ کیا جو بیان دیا ہے مجھے کیانی صاحب سے اخلاف ہے دیکھیں نا نائن الیون سے پہلے کیا جنوبی وزرستان سے کوئی شورش ہوئی تھی بلکل نہیں تو پھر یہ کیا ہے کیانی صاحب جو سپاس ہالارے آلہ ہیں ان کو سوچنے تاہیے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں امریکہ کے کہنے پر کیا گیا امریکہ کے کہنے پر سب پوچھ کیا گیا اور یہ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور تھے باوردی جرنیل نے جس نے ایک ایک وزرعظم جو دو تہائی اکثریت کا وزرعظم تھا اس کے حکومت توڑ کر اس نے حکومت بنائی تھی وہ لیٹ گیا تھا امریکہ کے جام میں ڈران حملے روکنے کے لئے بھی ہم مجبور ہیں جی دیکھیں ہماری فوج مجبور ہے ظاہر ہے فوج کہتی ہے کہ ہمیں سیاسی حکومت آرڈر دینا نہیں چاہتی دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پوزیشن پر سلال حملے کے بعد کمارڈ آف چینج وہ تبدیل کر دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ کسی آرڈر کی ضرورت نہیں ہوگی جو آپ اٹیک کرے گا بجائے اس کے کیا فون کرتے رہیں کمارڈرز کو آپ ڈیریکٹ اس کا جواب دیں اچھا یہ بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جرنیلوں نے بھی سیفسی بیان دینے شروع کر دی ہیں میں معافی کے ساتھ جواب بات کرتا ہوں یعنی اپنے علاقے میں لڑنا جو ہے یہ کسی آرڈرز کا اعزاز ہے کہ وہ اپنے علاقے میں لڑے اپنے ملک کو فتح کرے یہ کیا بات ہے اچھا ڈرون عملہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اپٹ آباد کا واقعہ کیا ہوا تھا چلو ڈرون عملہ کو چھوڑے ہاں جو ککول اکیڈمی کے پروس میں ان کے کہنے کے مطابق اسامبہ موجود رہا حالانکہ اسامبہ نہیں تھا مگر ہماری فوج امریکہ کے جوٹ کو بھی سچ ماننے کے لئے جا رہے ہیں ایک اور کمیشن کی ریپورٹ نہ ناولی باقی ہے اور وہ ہے اپٹ آباد کمیشن جس میں جسر ٹرائٹ جعوید اقبال سامنے تحقیقات میں مکمل کرنی اس کا انتظار بھی ہے ناظرین بریک میں جانے سے قبل ایک انتہائی عام خبر ہے مصر کے حوالے سے کہ مصر کے صدارتی انتخابات میں ہمارا امیدوار مرسا جیت گیا اخوان المسلمون حامیوں کا جشن الیکشن ہائی جیکن ایک ادعوہ مسترد کرتے ہیں احمد شفیق مرسا نے باون فیصد بورڈ لیے حامی منور حسن لیاقت بلوچ کی مبارک بات اس سے مبارک کے ساتھی شفیق کو برطری حاصل ہے ترجمان کا دواحت بھی نتائے اس کا اعلان پرسوں ہوگا اور تیز جون تک اقتدار نئے صدر کے حوالے کر دیا جا گفنجی کونسل کا یہ اعلان ہے اور یقیناً تمام اسلام پسندوں کو مبارک بات دیتے ہیں اس سے پہلے ترکی میں بھی اسلام پسندوں نے کامجابی حاصل کی تھی اور ترکی کا نظام بدل کر رکھ دیا تھا اسی طرح مصر میں بھی یہ کامجابی ہویا اور ہم ان کے لئے بھی بہترین خواہشات کے ساتھ دعا گوہ بھی ہیں بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانے بریک کے بعد آپ کی قوز بھی شامل کی جائیں گے اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں بریک کے دوران میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ڈاک صاحب کے ساتھ اور مختلف اینکرز کا ذکر بھی ہوا ایک خبر اب تک شامل کرنا چاہیں گے اب تک پہنچانا چاہیں گے ملک ریاض عبدالقادر گلانی اور اینکرز کے نام ای سی ال میں ڈالنے کے لئے دخواست دائر کر دی گئی اور دوسری خبر ہے چیف جسل ہار ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ میڈیا نے اپنی آزادی کے لئے بڑے قربانیاں دی ننے پودے کو اکھارنا نہیں چاہتے میڈیا اپنا عذابت اخلاق مطارف کرائے ہائی کورٹ نے اینکرز و صاحبیوں کرشفت کے معاملے کی عدالت تحقیقات کے لئے درخواست نمٹا دی جی ڈاک صاحب میڈیا کے کردار میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے کوئی کردار نہیں ہے اس کردار کو بد کرداری کہا جا سکتا ہے ملکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فٹے چلائی تھی طالبان کی جس نے آپ کو بھی معلوم ہے آپ بھی کہہ رہے تھے تو اس سے ایک اور میں یہی خاتون ایکر بھی شامل تھی جنہوں نے فٹے چلائی تھی اس کے بعد وہ فیک ثابت ہوئی تھی جھوٹی ثابت ہوئی تھی دیکھیں نا بلوچستان میں پانچ لڑکیاں جو ہیں وہ زندہ درگور کر دی جاتی ہیں ان پر تو نہیں بولتی یہ فردانہ باری جو ہے اس پر تو نہیں بولتی لیکن جب کوئی اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے جنہوں نے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان کے خلاف بدنام کیا جا سکتا ہے تو وہاں آ جاتی ہیں یہ جو پانچ لڑکیاں قتل ہو گئی ہیں ان پر بات کریں دیکھ ساب مجھے پروڈیسر آپ کہہ رہے ہیں کہ کالرز کا وقت ہے اور ہم کالرز کو زیادہ سے عذاب دینا چاہ رہے ہیں ہمارے صاحب پہلے کالر ہیں کون ہیں جی مارے صاحب پہلے اسلام علیکم ہلو اللہ علیکم جی میں مصف بول رہا ہوں چونکہ لوڈ شیڈنگ ہے تو میں لوڈ شیڈنگ پر ہی بات کروں گا پہلی بات وہ یہ ہے کہ عوام جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ بجلی اس قدر مہنگی ہے اس قدر مہنگی ہے کہ اگر وہ بل دے دیں گے تو پھر روٹے نہیں کھا سکیں گے اس احتجاج میں سستی بجلی جو ہے اس کی ڈیمانڈ مطالبہ بھرپور کریں زوردار کریں کہ یہ پاکستان دشمن غریب دشمن ازرائلائز انڈینائز ٹی وی چینل جو اب ایکسپوز ہو گئی ہیں قوم ان کو دیکھنا بند کر دے اور دو گھنٹے صبح اور چار گھنٹے شام کو یہ نانبے فیصدی چینل بند کر کے چار ہزار میگا وارڈ بجلی بچائی جا سکتی ہے اور پاکستان میں بہت شکریہ مصف صاحب تینک ویرمچ ایک وار کالر شامل کرتے ہیں پھر راک صاحب سے رائے بھی لیں گے اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے اسلام علیکم جی والکسلام شاہد صاحب لاہور سے شاہد صاحب لاہور سے جنرے گزارش کروں گا کہ عوام کا جو غصہ ہے اس وقت جو اشتیال پایا جاتا ہے یہ بے جواز تو نہیں ہے لیکن بے مہار ضرور ہو رہا ہے اور اسے ایک سمت فرہم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سمت جو ہے یہ اپوزیشن کی سیاسی قیادت سی فرہم کر سکتی ہے اور اس وقت اپوزیشن کی بڑے سیاسی قائدین جو ہیں امران خان نواز شریف صاحب ان کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور ادھر اوپر دیگر فنکشن کے بجائے روڈ ٹو اسلام آباد کی طرف جو ہے نا وہ کس اپنا روک کرنا چاہیے بہت شکریہ شاہد صاحب تینک یو تینک یو ویرمات جی مصفیٰ صاحب نے کہا کہ اعتجاد ضرور کریں لیکن سستے بجلی کا مطالبہ بھی کریں میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ کتنے دانال ہوگئے اور کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں دیکھنا مثلا یہ بات ہم دسکس نہیں کرتے جو مصطفی صاحب نے کہی ہے سستے بجلی کی بات آپ اندالہ کریں کہ واقعی درست ہے کہ چند مہینوں کے بعد بجلی کا بل دینے کے لیے کوئی سکت نہیں دے گی لوگوں میں ایکجیکلی کوئیلے سے ڈاکٹر سمر مبارک بند ڈاکٹر قدیئر کہا چکا ہے کہ ہم سستی بجلی دیتے ہیں کچھ کوئیلے سے دیتے ہیں اور بھی وسائل دیکھیں یہ کالا باغ ڈیم جو ہے یہ سیاسی دیکھنا میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر معاملے کو سیاسی بنا دی جاتا ہے حالکہ یہ تکنیکی معاملہ ہے یہ ٹیکنیکل ہے اس کو سیاسی کیوں بنایا گیا ہے بلکل صرف حافظ صاحب میں سمجھتا ہوں کالا باغ ڈیم جو ہے اس کو بنانا چاہیے یہ جتنے لوگ اگر دیزار کرتے ہیں ان کو گھولی بار دینی چاہیے جو کالا باغ ڈیم کے خلاف بات کرتے ہیں بلکل درست ہویا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا کے خلاف بات کیا تو میڈیا سے بھی لوگ بیدار ہیں لیکن میڈیا دیکھتے ہیں یہ لوگ بلکل ٹھیک جو مصطفیٰ صاحب یا دوسرے جو حضرت بات کر رہے تھے یہ ہمیں یقین دران سکتے ہیں میڈیا دیکھتے ہیں اور اس پر ڈسکرس پر کرتے ہیں یہ معاملہ دارت عظمہ میں ہیں اور یقیناً ذابط اخلاق کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھیں گے اور پورا میڈیا جو ہے اس ذابطے میں آئے گا حافظ سلطان صاحب ہیں سیالکورٹ سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم واریکم السلام میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ووٹ دیا نون لی کو تو میرا کیا قصور ہے کہ میں اس ذاب سے جیل رہا ہوں اہم کیون کے پاس صرف پچی سیٹیں ہیں اور وہ حکومت کو بلیٹ میل کر کے نہ وہاں پہ بیجلی کے بیریٹ بڑھنے دیتی ہے کبھی اگر پٹول کی قیمتیں بڑھتی ہیں وہاں پر تو پھر بھی وہ اتجاج کر کے اسے واپس لا دیتے ہیں ہمارے پاس بانویں سیٹیں ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے اس کا میں صرف علیہ وسلم میں نیا سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیون ہی حکومت کی جام چھوڑتے اور بطور احتجاج عوام کے ساتھ مل کر آپ کیون ہی گورنمنٹ کو اس بات سے مجبور کرتے کہ وہ عوام کا خیال رکھے بہت شکریہ جی تینکیو بیر مچ حافظ صاحب آپ نے کال کی علی صاحب ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم میں نے کہنا تھا جب تک یہ منسٹر صاحب کی کمیشن نہیں نہ دیع ہوگی تب تک یہ لوٹ شیڑی ختم نہیں ہوں گی یہ غلیظ لوگ ہیں انہوں نے صرف اور صرف اپنی جیب میں بھنی ہوتی ہے اور یہ اتنا ہی سوروار یہ نواشی فنڈ کمپنی ہے ان کے پاس بھی فنڈز ہیں سڑکیں بنائی جا رہے ہیں پول بنائی جا رہے ہیں جنو میں جائیں ان کے پول ہمیں بجلی دیں ہم اپنی کاروبار چلائیں پوکے مر رہے ہیں ان کے بچے مر جائیں ان کو سڑکوں میں لائے آگ لگائیں نا لوگ چوبیس گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جتنے ایم پی ایم میں نے ہیں ان کے علاقوں میں جا کے ان کے گھروں کو نکالیں باہر ہو آگ لگائیں ان کو تب ان کو بہت چلے گا کتنی زلالت ہوتی ہے جی علی صاحب بلکل آپ کے جذبات بلکل موجود ہیں اور پوری قوم اس طرح سے سوچتی ہے لیکن حکمرانوں کو آپ سوچنا چاہئے ایک کیا ایسا وقت نہیں کیوں آیا کہ لوگ اس طرح سے باتیں کرے یہ نون لیک کے لوگوں کے تأثور آتے ہیں نون لیک کا آدمی کہتا ہے کہ نواز شیٹوں کے ساتھ حکومت کو بلیک مل کرتی ہے نواز شیف نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری سیٹس رکھتے ہیں لیکن حکومت سے باہر نہیں آتے ہیں لوگوں کو ڈائریکشن فرام کریں اسلام آباد تک لے کے جائیں یہ میرا تأثور نہیں ہے پھر یہ بات کہتے ہیں پل اور سڑکیں بنایا جا رہے ہیں لوگ بکھیں مر رہے ہیں لوگ اندھیریں مر رہے ہیں لوہے کے جنگلے لگایا جا رہے ہیں ان کے کہاں ضرورت ہے آج تک خدا کی قسم ایک بھی آدمی اس پر سے نہیں گزرا ہوا تو یہ کس بات کی ضرورت ہے کس آدمی کی ضرورت ہے لوگوں کی ضرورت ہے بجلی کے منصوبے شروع کریں انڈسٹری چلے لوگوں کو روزگار ملے تاکہ لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں تیمور صاحب امار صاحب جی اسلام علیکم تیمور صاحب جی والیکم اسلام فرمائی گا جناب عرض یہ ہے کہ یہ تولہ تولہ کٹھا ہے اس زرداری کلانی تو یہ اگلہ حرام زیادہ ریان ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹھیک اختلافات آپ کریں حکمرانوں کے اخلاف تنقید کریں ان کے کرتوتوں کے لئے بات کریں لیکن تھوڑا سا اچھے الفاظ استعمال کر لیں ایک گالی گلوش سے خدارہ پرہیز کیا جائے ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہیں یہ ادھر خرچ کر دی نا یہ اپنا جو انہوں نے خسارہ ادھر باتی والوں کا ہے ان کو دے دیں تاکہ لوگوں کو روزگاہ تم رہے یہ ہمیں فقیر بنا کے پیسے نہ دیں خدا کے لئے ہمیں یہ باتی دیں ہم روزگاہ خود پیدا کر لیں گے بلکل ٹھیک ہی جی ہمیں بجلی دیں ہم روزگاہ خود پیدا کریں گے انڈسٹر خود چلائیں گے یہ تاثر ہے لوگوں کا کیا پناہ حکومت حکومت نہیں ہے تو پھر یہاں لوٹ رہنے کا مسئلہ جو ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی نہ کسی طریقے تو کر سکتے سنا چار سالوں میں کیا کیا ہے پنجاب حکومت کیا کرنا چاہیے تھا اور وفاقی حکومت نے کیا کیا زیادتی ہیں کیا پنجاب حکومت کے ساتھ اور پنجاب حکومت بھی لوگوں سے بدلہ دی رہی ہے میں نے اسمجھتا کہ ان پنجاب حکومت کیسے لوگوں سے بدلہ دی رہی ہے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پنجاب حکومت کی حذر ہوتی بھئی لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے کوئی ایسا سسٹم دیا جائے کوئی ایسی پلاننگ دی جائے جس میں لوگ جو ہیں وہ خوشحالوں یہ کہتا ہے ایک بندہ یہاں کہ لوگوں کو فقیر بنایا جا رہا ہے لوگوں کو بھگار ہی بنایا جا رہا ہے تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے میں اس وقت ہوں کہ ایک سسٹم جو ہے وہ ایسا بنا دیا جائے جو لوگوں کے لیے آئندہ آئندہ اتابندہ کا باعث ہو آئندہ اتابندہ اچھے مستقبل کا باعث ہو اچھے مستقبل یہ کہتے ہیں ہمیں حکومت دے دیں ہم ٹھیک کر دیں گے اور خدا کی قسم حکومت وہ آ بھی گئی ان کے پاس تو پھر بھی یہ مسائل جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوں علیہ السلام کی کال لے لیتے ہیں آج کے برگرم کے آخری کالرس ہیں اسلام علیکم علیہ السلام علیکم سوری میسیز علیہ السلام علیہ السلام علیکم علیکم السلام میں بات کہنا جاتی ہے یہ نیازی صاحب میں ان کی بہت بڑی فین ہوں مگر یہ بھی ہے کہ یہ کیوں پنجابوں کو مجھے پڑھے میں بس ہم خواہ کے کہتی ہے جتنے بھی صوبے ہیں ان صاحب نے اچھا کام سواری صاحب کر رہے ہیں تو میری تصالبان بھی نہیں ساتھ دیتی مجھے شکایت ہے کہ میں بور دیا ان نواشی صاحب کو مگر کچھنی بدترین کچھنی لوڈ چیزی میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ یہ پنجاب میں لگتی باکستان میں ہو رہی ہے ٹھیک یہ نہیں ان کو بات بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون سی جل میں بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتی ہوں کریں ورنہ ہم بور آج تک ان کو دے رہے ہیں پہل بھی کسی اور کو دیں گے بہت شکریہ مسیز علیہ السلام علیہ السلام میری بہن نے پھر اپنی بات اس کا جواب بھی دے دیا کہ ہم نے ووٹ دیا تو انہوں نے کیا کیا ہمارے لئے لیکن ہی بات جو ہم احتجام کر رہے ہیں برکل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پر فرق محسوس ہونا چاہیے تھا پنجاب حکومت جو اعتجاد کر رہی ہے واضح طور پر فرق محسوس ہونا چاہیے تھا دوسروں دیکھیں یہاں پلوچستان کے ایک فروڈر آیا تھا بڑی اچھی بات کی اس نے کہا خادم پنجاب ہم کہتے ہیں کہ خادم پنجاب بھی ہونا چاہیے دیکھیں نا اس کا کریڈر جاتا ہے شباب شریف کو ایک ایک صاحب نے اور اعتراض کیا کہ خادم اعلیٰ پنجاب خادم بے ہیں لیکن اعلیٰ خادم ادنہ کیوں نہیں وہ لوگ ہیں جو خود غرب مشیر ہیں وہ کہتے ہیں وزری اعلیٰ کسی نے کسی سے اعلیٰ ہونا چاہیے کیونکہ اعلیٰ لوگوں کی خدمت کرے یہ خادم جو ہے ادنہ لوگ جو ہیں وہ کسی خدمت کے قابل نہیں ہے حالانکہ میں اس مجھتا ہوں جو ادنہ خادم ہوتا ہے وہی اعلیٰ خادم ہوتا ہے اور ایک مصرہ فارسی کا میں ارز کروں کہ ہر کے خدمت کرد وہ مختوم شد جو خدمت کرتا ہے وہ مختوم بن جاتا ہے بلکل سی بہت خوبصورت بات کیا آپ نے اور ہم ناظرین پروگرام کے سرسے کو آگے بڑھاتے ہیں تمام کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی جن کی کالز شامل نہیں کر سکے وقت کی کمی کے وجہ سے ان سے معذرت کرتے ہیں بڑھتے ہیں آج کے کالم کی جانے نزاز کے کالم بھی ڈاکٹر محمد عجمن نیازی صاحب کا ایک کالم ہے بے نیازیاں کے عنوان سے بہت خوبصورت کالم لکھتے ہیں آج میں لکھا ہے فوزیہ وحاب اور کئی عورتوں کے خواب لکھتے ہیں کہ فوزیہ وحاب کے مرنے کی خبر ہے اور یقین ہی نہیں آتا وہ ایک زندہ عورت تھی زندہ تر پاکستان پیپل پارٹی کی سیاسی عورتوں کو اچھا پارلیمنٹیرین ہونا بڑی آسانی سے نصیب ہو جاتا ہے پھر بھی وہ خوش نصیب کیوں نہیں ہوتی ہمیشہ فوزیہ خوش خوش نظر آئیں ہنستی مسکراتی ہوئی دوستانہ اور بے تکلفانہ انداز ایک گریس کے ساتھ اچھا لگتا تھا ایسی عورت سے بے تکلف ہونے میں آسانی ہوتی ہے اور مشکلی ہوتی ہے نظر آنے والے جمال کے ساتھ نظر نہ آنے والا جلال بھی ہو تو آدمی بہت متاثر ہوتا ہے اور فوزیہ وہاب جو کہ انتقال فرما چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی زندگی کے والے سے مجھے اختلاف بھی تھا فوزیہ سے لیکن فوزیہ کے اطراف بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اختلاف کرنے کہاں کس کو ہے جو اطراف کرنا بھی جاتا ہو فوزیہ وہاب کے لیے ایک واقعہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں اس نے کوئی لڑائی جگڑا کیا ہو لیکن وہ ٹی وی چینل پر بھی گفتگو کرتی پڑی پکی ان کی گفتگو کے حوالے سے اعتراضات بھی سامنے آتے تھے مثلا ریمن ڈیویس کے حوالے سے جو ان کے بیانات تھے اسی طرح اور بھی دو تین اس طرح سے باتیں تھیں پریس کانفیس جب ہوئی تھی تو ان پر اعتراض بھی کیا جاتا تھا میں نے کہاں ان سے اختلاف بھی ہے میں نے کہاں ملکہ پارٹی موقف کو بھی پیش کرنا ان کے مجبوری تھی لیکن اس کے باوجود جو مخالف لوگ ہیں وہ بھی قدر کرتے ہیں اس کی پیپرز وارٹی والے تو ہیں مثلا میں آپ کو دکھاؤں بابر غوری وہ بات کر رہا تھا ٹی وی تقریب میں میں نے خود دیکھا اس کی آنکھوں سے آسو چھلک رہے تھے فوزیہ بھاپ کے لیے وہ ام کیوں کا آدمی ہے اس سے بابر غوری کے لیے بھی میرے دل میں عزت پیدا ہوئی اور میں نے دیکھا کہ فوزیہ بھاپ ایسی عورت ہے کہ جو دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے لیے رو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فوزیہ بہادر عورت تھی دلیر عورت تھی اور محبت کرنے والی عورت بھی تھی اور ڈھٹ دانے والی عورت بھی تھی ایک شیر سنایا مجھے صوفیہ بیدار نے کہ صوفیہ بیدار بھی بڑی قائل تھی اس کی فوزیہ بھاپ کی اس کی ماں جو ہے نصر عزیب آشمی اس کے ایک شیر ہے کہ سونے لوگوں کو چھینتی ہے موت کتنی مردم شراف ہوتی ہے تو میں نے صوفیہ سے کہا اجازت لی میں نے کہا دوسرا مصرہ مجھے تبدیل کرنے کی اجازت دیں ان کا میں نے کہا کہ کتنی عورت شراف ہوتی ہے عورت بھی بھی وہ بھی مردوں کی طرح یہ جو مردانہ وار کی بات کرتے ہیں اس عورت نے مردانہ وار مقابلہ کیا میں کہتا ہوں کہ یہ توہین ہے عورت کے لیے زنانہ وار کا لفظ اسمار ہونا چاہیے عورت کبھی مردانہ وار نہیں ہوتی اور زنانہ وار ہوتی ہے ملکہ صحیح اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ محترمہ فوزیہ وحاب کی مغفرت فرمائے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اطاف فرمائے ان کے اہل خانوں کو صبر جمیل اطاف فرمائے اور بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانتے ہیں نوائے وقت اداریہ پاکستان پیپلز فارڈی اور مسلمی نون پر آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کے لیے متفق ہونے کا الزام ہے قوم کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو ہرگز سبوتاج نہیں ہونے دے گی آزاد جمعہ کشمیر کے سابق وزیراعظم مسلم کانفرنس کے صدر سردار عطیق احمد خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون دونوں کشمیر پاکستان کے نظریاتی تشخص دفاعی اور ایٹمی قوت اور پاکستان دوسری کے معاملے میں پسپائی اختیار کر چکے ہیں دونوں آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے پر متفق ہیں پاکستان کا شروع دن سے ہی یہ اصولی اور اٹھل موقع رائے کے کشمیر کا تنازع صرف اور صرف یو این کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر عوام کو استثواب کا حق دے کر ہی حل ہو سکتا ہے اور کشمیر عوام استثواب میں اکثریت رائے کے ساتھ اپنے مستقبل کے تائین کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قابل قبول ہوگا چاہے وہ بھارت کے ساتھ الہاق کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو آخری لانزی ہے کہ ہمارے حکومتی سیاسی قائدین کی جانب سے ایسے بدنیت دشمن کے لیے ریشہ ختمی ہونا قومی سلامتی گداؤ پر رگانے کے مترادے میں اس لیے حکمران پیپلز پارٹی مسلمنی نون کی کوئی ایسی سوچ ہے تو انہیں اس سے فل فور رجوع کر لینا چاہیے بسورت دیگر اپنی ان پالیسیوں کے خلاف سخت عوامی ردی عمل کا سامنے کرنے کے لیے ان دور جماعتوں کو بھی تیار رہنا چاہیے ڈاک صاحب دیکھیں مسلمن نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو نام ایک اٹھار ہے اور نبائی وقت جو شریف برادران کے حق میں ہے وہ اس طرح کے بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ دنیا کی بدترین سیاسی دورہ کشتی جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے تو یہ ڈیل نہیں ہے آپ اس میں نہیں ہوئے ہیں یہ اچھا دیکھیں اب میں سوچتا ہوں کہ آپ خود کہہ رہے تھے ایک سال سے لانگ مارچ کا الان ہو رہا ہے کہاں ہے لانگ مارچ یہ حکومت کو گرنے بھی نہیں دیتے اور حکومت کو رہنے بھی نہیں دیتے یہ کیا پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان جب صوبہ بنا تھا اس وقت بھی سردار تیک نے یہ بات کی تھی اور میری خود بھی گفتکو ہوئی تھی سردار تیک سے تو وہ اس بہم کا شکار تھے کہ یہ آزاد کشمیر پر بھی ایسا ہی حملہ کریں گے بھارت نماز پالیسیاں کیوں ہیں ان دون جماعتوں اس لیے کہ جو بھارت کے ساتھ تجارت ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ پیپل پارٹسیاں آگے اور مجید نامی کو اس بات کے بہت دکھ ہے کہ شہباز شریف نے انڈیا زندہ آباد کرنا لگا ہر چکے انڈیا زندہ آباد کرنا لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے امریکہ کے خلام ہیں امریکہ کے ایجنڈے پر تلتے ہیں نواز شریف بھی ذرداری بھی اور جو دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں امریکہ کے کہنے پر یہ اختلاف کرتے ہیں امریکہ کے کہنے پر یہ ایک دوسرے سے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور امریکہ کے کہنے پر آئندہ حکومت میں بھی ہوگے آدھا ڈا خشمیر تو خشمیر کے بارے میں ایک عجیب جملہ میں نے کہا تھا سردار کجم کے سامنے وہ کوئش نراز بھی ہو گئے تھے میں نے کہا جی عجیب آدھا کشمیر ہے نجے آزاد ہے نجے کشمیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ازاد کشمیر کا وزر آدم جو ہے وہ مقبودہ کشمیر کے وزر آلہ سے زیادہ باک جا رہے ہیں یعنی وہیں کچھ ہو رہا ہے جو بھارت میں ہو رہا ہے اور الٹی میٹلی یہی ہوگا کہ کشمیر کا حل یہ ہوگا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے پاس جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس تو مقبودہ کشمیر انڈیا کے ساتھ مل جائے گا اور ازاد کشمیر ہمیں مل جائے گا جو نہ آزاد ہے نہ کشمیر ہے تو یہ یہ تھب اکنانوں کی یہی پالیسی ہے کبھی کسی صورت میں بھی امریکی ایجنڈے کے خلاف نہیں جائیں گے اور امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کا غلام بن جائے میری طرح پاکستان اور انشاءاللہ یہ ہمارے حکام جو ہیں یہ اس غلامے کو بھی قبول کر لیں گے کہ جو بہت بری بات ہے لیکن انشاءاللہ پاکستانی عوام ایسا ہرگز 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 نہیں ہونے دیں عوام نہیں چاہتے اور عوام چھٹے کا دوسرہ دلاتے جائیں لیکن میں جی کہتا ہوں کہ ہمارے شریف برادران جو ہیں ان کا محقف جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا اقبال آگئے ڈاکس آب بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت عام موضوعات پر آپ نے گزت کو فرمائی انشاءاللہ بشرت زندگی اگلی انشاءاللہ اس میں بھی آپ سے بات ہوگی آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ شامل کرتے ہیں ایڈورڈ کالج بشاور میں اٹھارہ اپریل انیس سو اٹھالیس کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمیں ہر روز نئے سبق اور نئے تجربے حاصل ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ایک آزاد اور خودمختار مملکت کے شہریوں کی حیثیت سے اپنے سر بلند رکھیں جب آپ کی حکومت اچھا کام کرے تو تعریف کیجئے اس پر ضرور غور کیجئے گا ہم سب کے لیے مشاہلے راہے احتشامل رحمان کنوائی وقت ٹوڈے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ